ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کو ہمارے چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں ہم اپنی کرتی پر کولر کس پرکار چڑھائیں تو دوستو ہم نے اپنی کرتی پہلے سے ہی کمپلیٹ کر رکھی ہے اس میں ہمیں چلانا ہے کولر تو دوستو آپ کو کٹنگ کرتا ہے ہمیں ایک دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی کندی کو اپنے سامنے سے بیک کو ڈیرڈ انچ ایکسٹر کٹنگ کرنا ہے جیسے کہ ہماری پھولڈ ہو کے پلٹ کے یہاں پر ہو گئی ہے تو یہ ڈیرڈ انچ ہم نے ایشٹر کٹنگ کری تھی اس لیے یہاں ہو گئی اب ہمیں یہاں پر جو اپنا یہ بکرم کٹنگ کرنا ہے وہ کٹنگ کرنا ہے ساڑھے گیارہ انچ چلی ہم اپنا کالر کٹنگ کرتے ہیں چپکاتے ہیں اور چپکانے کے بعد میں آپ کو بنا کے چڑھا کے دکھاتے ہیں کمپلیٹ کر کے تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو دوستو اس کی جو ہم نے لمبائی لی ہے وہ لی ہے ساڑھے گیارہ انچ اور جو ہمارا یہ چوڑائی ہے وہ ہے سبائنچ اب اس کو ہم اس طرح کٹنگ کر لیں گے بہت سیمپل ہی طریقہ ہے اس کو کٹنگ کرنے کا تو دوستو یہ ہمارا یہاں کالر کٹنگ ہو چکا ہے اب اس کو ہم اپنے یہاں پر چپکا لیتے ہیں اچھی طریقے سے تو دوستو ہم نے اپنا کالر یہاں چپکا لیا ہے چپکانے کے بعد میں ہم یہاں پر ایک پیر کی سلائی لگا لیں گے اس پرکار اور یہ ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد میں ہمیں اس کی نیچے ایک استر رکھنا ہے استر رکھنے کے بعد میں ہم اس طرح اپنے بکرم کی کنار پر سلائی لگائیں گے اب ہم اس کو ایک پیر کا مارزن تھوڑا تھوڑا مارزن چھوڑتے ہوئے اس صرف اس طریقے ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح کالر کو پلٹ لیں گے اس طرح ناخون لگا لیں گے اپنی پریسے اس کو اس طرح سیٹ کر لیں گے جس سے ہماری لب اس کی پلٹےنا ادھر کو اور ہم تھوڑھا مارزن چھوڑ کے اس کو کالر سے تھوڑا سارا مارزن چھوڑ لیں گے جو ماہرہ مارزن ہم جیتنا جا سکے اور اس کو کٹ لیں گے باقی کے مارزن کو اور اس کو اس طرح فول کر کے یہاں سے صحیح طریقے سے ملانے کے بعد میں بی سینٹر میں ہم اس کا یہ کٹ لگا لیں گے اور ہمیں اپنے کرتی کے حالے میں پیچھے والے اس کے بھی بی سینٹر میں ہمیں کٹ لگانا ہے پہلے تو ہم اس کو ہلکی سے اس کو کٹنگ کر لیں گے جو ہمارا یہ راؤنڈ اس کا صحیح طریقے سے ہو جائے اس طریقے سے اور اس کے بھی بی سینٹر میں لگا لیں گے کٹ کٹ لگانے کے بعد میں ہم اپنا یہاں پر بیس میں جہاں کٹ لگایا ہے اور اپنے کالر میں جو کٹ ہے اس کو اس طرح ملا لیں گے اور ملانے کے بعد میں ہم ادھر سے آدھا کالر ادھر کو چڑھا دیں گے اور آدھا چڑھائیں گے ادھر تو جس سے ہمارا سینٹر آؤڈ نہ ہو سکے یہاں پر ہمارا یہ جو نیک کا کنار ہے اس کنار پہ ہمیں سلائی لگانا ہے اس طرح اس طرح رکھنا ہے اور نیک کی کنار پہ سلائی لگانا ہے ہم واقع کا کالر ادھر سے چڑھا دیتے ہیں سلائی لگا تو دوستو ہم نے اپنا کالر اس کو کچھا کر دیا ہے مطلب ایک سلائی لگا کے اس کو جوائنٹ کر لیا ہے اب ہم یہاں سے اس طرح سے اپنا جو مارجا نے اس کا یہ دباؤ اس کو کرنگے اس طرح اندر اور دھاگے بغیرہ بھی اندر کر لیں گے اس طرح سے اور یہاں سے سلائی لگا کے اس کو اچھی طرح سے پورا جمع لیں گے اس کو تھوڑا ہمیں جو نیچا کپڑا اس کو اس طرح کھینچ کے رکھنا ہے اس کی جڑ میں آ سکے اس والی سلائی کی اس طرح تو دوستو یہاں پر ہمارا کالر چڑتی ہو چکا ہے کمپلیٹ دھاگے بغیرہ اس کے کٹنگ کر لیں اور دیکھئے کتی فنیشنگ ہے اس میں اور اُلٹی طرف سے بھی اس کی اچھی فنیشنگ ہے تو دوستو یہاں پر ہمارا کالر بلکل ریڈیا کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھئے اندر سے بھی فنیشنگ اس کی اچھی ہے جڑ میں سلائی آئیے تو دوستو آپ کو ہمارا یہ کالر چڑھانے کا طریقہ کیسا لگا فلیس ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں جس سے کل کو کوئی ویڈیو کریں اپلوڈ تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو تو دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے کل نئی ویڈیو نئے ڈیزائن کے سنگ تانکس فر وچین موسیقی